اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اجاز احمد گندل اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین پچیس مارچ انیس سو بان میں آج کے دن انتیس سال پہلے پاکستان نے پہلا اور اکلوتا کرکٹ ورڈ کپ جیتا تھا جس کا سیرہ پاکستان کے موجودہ وزیراعظم عمران خان کے سر تو جاتا ہی ہے لیکن پاکستان ٹیم میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو ٹیم میں نہ ہوتا تو شاید پاکستان ورڈ کپ فائنل میں ہی نہ پہنچتا وہ نوجوان کھلاڑی اپنے سینئر کھلاڑی سے گالیاں سن کر ڈریسنگ روم میں روتا رہا وہ نوجوان کھلاڑی جو سامی فائنل والے دن بیمار تھا کھیلنا نہیں چاہتا تھا لیکن کپتان عمران خان کا اس پر بہت زیادہ یقین تھا اس لیے اس کو زبردستی کھیلنے کو کہا آج میں آپ کو اس ویڈیو میں انیس سو بانوے ورڈ کپ میں نوجوان کی کہانی سنانے والا ہوں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کومنٹ میں بتائیں وہ سینئر کھلاڑی کون تھا جس نے نوجوان کھلاڑی کو جلد آؤٹ ہونے پر گالیاں دیں ناظرین انیس سو بانوے کے عالمی کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا آخری لیگ میچ آسانی سے جیت چکی تھی اور میچ کے بعد پاکستانی کھلاڑی خوشگوار موڈ میں شاور روم میں نہا رہے تھے کہ اسی دوران ٹیم میں شامل ایک نوجوان کرکٹر کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا یہ نوجوان کرکٹر اس میچ میں صرف پانچ رنس بنا کر آؤٹ ہوا تھا اور جب وہ شاور لے رہا تھا تو اس کے ایک ساتھی یعنی کہ سینئر کرکٹر نے اچانک اسے گالیاں دینا شروع کر دیں اور کہا کہ تم سفارش سے ٹیم میں آگئے ہو یہ نوجوان کرکٹر انزمام الحق تھے جو انتیس سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود ورڈ کپ کی جیت کی خوشگوار یادوں کے ساتھ ساتھ اس واقعے کی تلہی کو بھی نہیں بلا پائے ہیں ایک انٹرویو میں انزمام الحق نے انیس سو بانوے کے عالمی کپ کے مختلف واقعات پر تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کھلاڑی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا جب اس کھلاڑی نے مجھے گالیاں دی اور مجھے سفارشی کہا تو میں حقہ بقہ رہ گیا اور یہ صورتحال میرے لیے اس قدر تکلیف دا تھی کہ چند دیر میں شاور کے نیچے کھڑا رہا اور جتنی دیر میں کھڑا رہا روتا رہا میں یہ سمجھنے سے کاثر تھا کہ میں سفارشی کیسے ہو گیا میں نے ورلڈ کپ میں آنے سے پہلے سری لنکا کے خلاف بانڈے انٹرنیشنل میں دو سنچریاں بنائی ہوئی تھی اور لگاتار دو فرس کلاس دومیسٹک سیزن میں تقریباً تین ہزار رن سکور کیے تھے جن میں دس سنچریاں شامل تھی انزمام الحق کہتے ہیں اس واقعے نے مجھے بری طرح جنجوڑ کر رکھ دیا تھا میرے دل میں ان سینئر کرکٹرز کے لیے آج بھی عزت ہے لیکن ان کی اس بات کو نہیں بول پایا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان مشکل میں ہو اور اس وقت کوئی آپ کو ذہنی عذیت سے دو چر کر دے تو اس بات کو بلانا آسان نہیں ہوتا انزمام الحق بتاتے ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف اس میچ کے بعد مجھے ایک سینئر کرکٹر کی جانب سے یہ بھی سننا پڑا کہ کپتان عمران خان تمہارے جل داؤٹ ہو جانے پر غصے میں تھے میں اس ذہنی کشم کش میں تھا کہ اگلے دن ہماری فلائٹ تھی جب میں جہاز میں داخل ہوا تو پتا چلا میری سیٹ عمران خان کے برابر میں ہیں میں سوچنے لگا کہ مصیبت آتی ہے تو چاروں طرف سے آتی ہے کل ادھر سے ڈانٹ پڑی تھی آج ادھر سے ڈانٹ پڑے گی لیکن جب میں ان کے برابر جا کر بیٹھا تو انہوں نے کہا تم نے کل ڈینی موریسن کو پول شارٹ پر زبردست چوکہ لگایا تھا میں تو سوچ رہا تھا کہ آج تم ان کو لے اڑو گے خیر کوئی بات نہیں اگلے میچ میں دیکھیں گے انزمام الحق کا کہنا ہے کہ عمران خان کے وہ الفاظ میرے لیے بڑے اہم تھے میں بہت زیادہ ڈاؤن تھا لیکن یہ الفاظ سننے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں انزمام الحق کہتے ہیں ورڈ کپ کے دوران پاکستانی ٹیم ایک دعوت میں مدود تھی اسی دوران عمران خان نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے میزبان سے کہا کہ یہ نوجوان بہت باسلاحیت ہے مجھے یقین ہے جس دن یہ چل پڑا یہ ہمیں جتوا دے گا مجھے یاد ہے کہ عمران خان کی یہ بات چند کرکٹرز کو اچھی نہیں لگی تھی اور انہوں نے خوفناک نظروں سے میری جانب دیکھا تھا نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں انزمام الحق نے صرف سنتیس گندوں پر ساٹھ رنز کی شاندار ایننگز کھیلی تھی جسے وہ اپنے کیریئر میں موقع کی مناسبت سے کھیلی گئی سب سے بہترین ایننگز قرار دیتے ہیں انزمام الحق کہتے ہیں سیمی فائنل سے قبل میری طبیعت دست اور کی کی وجہ سے بہت زیادہ خراب تھی اور مجھے لگ رہا تھا میں یہ میچ نہیں کھیل پاؤں گا میں نے مینجر انتخاب عالم کے ذریعے بھی یہ بات عمران خان تک پہنچائی تھی لیکن انہوں نے مجھ پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ کسی بھی حالت میں تم نے یہ میچ کھیلنا ہے یہ مجھ پر انتا اعتماد تھا میں میچ کے دوران بھی ٹریٹمنٹ لے رہا تھا انزمام الحق کا کہنا ہے کہ جب میں بیٹنگ کے لیے جا رہا تھا تو عمران خان نے مجھے صرف یہ کہا تھا کہ اپنا نیچرل گیم کھیلنا اللہ مجھ پر اس دن مہربان تھا کہ جو بھی شارٹ کھیلتا تھا وہ صحیح لگتا تھا اگرچہ جوہد میاداد نے مجھ سے کہا کہ آرام سے کھیلو ہم آخری آورز میں اٹیک کر سکتے ہیں لیکن میں اپنا کھیل کھیلتا رہا جب میں آؤٹ ہو کر آیا تو ہمیں جیت کے لیے تاکر مجھے ڈلے لگا لیا انزمام الحق کا کہنا ہے کہ فائنل میں بھی میں نے 42 رنز کی انیس کھیلی تھی اور جس وقت ہمیں رنز کی ضرورت تھی میں نے وسیم اکرم کے ساتھ بونجہ رنز کی قیمتی شراکت قائم کی تھی جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی تھی ناظرین آپ نے انزمام الحق کی یہ سٹوری سنی اور اب آپ بتائیں کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ وہ کون سا سینئر کھلاڑی تھا جس نے انزمام الحق کو ڈرسنگ نوم میں گالیاں نکالی آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ انزمام الحق کی یہ سٹوریز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور 92 ورڈ کپ کی یادیں تازہ ہو سکیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پلیس بیل آئیکان بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں اپنا بہت خیار رکھیں فیل وقت مجھے یہاں سے اجازت دیں اللہ حافظ